السلام علیکم فائز بھائی آپ نے کہا تھا کہ مکہ کے اندر کوئی اگر دل میں برائی جانتا ہے تو اسے لگ دی جاتی ہے تو مکہ سے مراد مکہ سٹی ہے یا حرم شریف کیا تھا بھائی نے سوال کہا کہ مکہ میں جو میں نے کہا کہ کوئی انسان برائی سوچے تو برائی لگ دی جاتی ہے عام اتبار سے انسان کے سوچ پر اللہ پکڑنے کی کرتا حرم کے تعلق سے مخصوص روایتیں ہیں تو یہ کہا تھا کہ تو اس معاملے علماء کا اختلاف خشنے کا حرم سے مراد مزید حرم خشنے کا حرم سے مراد اللہ کے رسول کے زمانے کی مکہ کی حدود خشنے کا حرم سے مراد ہل ہل سے مراد حدود حرم مقات حدود حرم ایک الگ چیزی ہے مقات حدود حرم پھر زمانے کا مکہ اور مزید حرم ایسا ہوتا ہے ہل مطلب حدود حرم جس کے اندر اگر انسان خاصے اورتوں کا اگر کچھ مسئلہ ہو جائے حجر عمری کے اندر تو جا کر پھر وہ غسل کر کے وہاں سے آتے وہ ہل کہتے ہیں وہ میخات نہیں ہوتی میخات ایک الگ چیز ہے تو ہل سے مراد ہو پورا حدود حرم جس کے اندر حتل و غارتگری منع ہے شکار منع ہے جو کعبے کی باؤنڈری ہے جس کو پورا کعبے کے طرف ایک میپ ہوتا ہے یا پھر کہیں کہیں جو لوکیشن بھی ہوتے ہیں پورا مکہ جس کو اللہ کے رسول نے ڈائریکشن دیا تھا یہاں تک ہے یہاں تک ہے یہاں تک ہے یہاں تک ہے جو اللہ نے آپ کو بتایا تھا اور مدینہ کے بارے میں آپ نے کہا تھا مدینہ میں حرمت والا کرتا ہوں مکہ کو اللہ نے حرمت والا کہا ہے تو اللہ کے رسول نے اللہ نے جہاں جہاں بتائی وہ پورا بتایا ہے جس کے لئے پوری ایک باؤنڈری جیسی ہوتی ہے اور اس کے تعلق سے بس بار آپ نے پوچھی تو کہہ رہا ہے کہ مشہور واقعہ تھا ہم لوگ شیخ وسیع اللہ عباس حفظ اللہ سے ملاقات کے لئے مکہ گئے تھے تو ہم ملاقات ہوئی تو ایسی بیٹھے بیٹھے ہم سوال کر رہے تھے ہم نے کہا شیخ یہ جو ہل جو ہے حرم کی جو حدود باندھی گئی یہ تو بات بھی ہوئیں گی چودہ سو پچاس سال پہلے کی بات کر رہے اور ابھی گورنمنٹ اس کی نشانت وغیرہ لگائی ہے کچھ تو پہلے سے تھے کہ اللہ کے رسول انڈیکیٹیو کہا تھا وہاں تک اب لیکن جب وہاں سے سیکنڈ پوائنٹ ملا رہے تو بیچ میں کیسا کاؤنٹ کر رہے ہم نے سمجھے پوائنٹ نمبر ون اللہ کے سفر ہمارے اے پوائنٹ بی پوائنٹ تب اے سے بی کیسا ملیں گا ایسا گول ملیں گا ایسا کرو ملیں گا سیدھا ملیں گا اس کو کیسا نہ پا گیا تو کہا اس کے لئے کیا کیا تھا لوگوں نے ایک سروے نکالا تھا جب وہ ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ کی طرف جاتے تھے تو زمین کے چریند پریند کیا کرتے تھے فوراں اندر کی طرف آیاتے تھے چونکہ ان کو معلوم ہے حرم کی حدود کیا ہے اور انسان وہاں ختل نہیں کرے جب وہ اس کے اندر آکے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے انسان سے نہیں بھاگتے تو اس کو حدود مال نہیں آجاتا تھا کئی مخامات پر کیا ہوگا دو حدود دور ہیں اب کیسا معلوم کرے کہ حرم کیا ہے تو اللہ نے جانوروں میں وہ سلائی ترکی ان کو پتا ہے حدود حرم کیا ہے ان کو معلوم ہے تو پھر لوگوں نے سمجھ گئے تو پوائنٹس رکھتے ہیں تو خشنے کا وہ ہل پورا جو اطراف حدود حرم بولتے ہیں کافی بڑا ایریہ ہوتا ہے اس میں پورا مکہ شہر آتا آج کا اس کے اطراف کی پہلے بھی آتے ہیں وہ سب انکلوڈنگ اب اس میں جو بھی رائے آپ کو لینا علماء کی آپ لے سکتے ہیں مزید حرم اس زمانے کا مکہ اور جو ہے ہل پورا جو اس کے اطراف کی باؤنڈری وہاں تک لیکن یہ بات تو ہے مکہ میں برائی سوچنا یاد رکھیں برائی کے معنی میں لگتے جاتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیگا ہے ایڈیوز کو سیچ کریں جزاکر لہا